اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ قاتیہ یعنی وہ دلائل جس کا کاٹنا ناممکن ہو یہ ترجمہ اس کا براہین کے معنی ہوتے ہیں دلیل قاتیہ وہ دلائل جس کی توڑ نہ ہو جس کی کاٹ نہ ہو یہ کتاب کا نام ہے لکھنے والے مولانا شرب علی تھانوی صاحب کے استاد جن کا نام ہے مولانا خلیل احمد امبیٹوی صاحب اس کتاب میں دیکھیں کیا تعلیمات دی گئی ابھی اس کا ایک نیا آف سیٹ پہ ایڈیشن آیا جس کا صفحہ 63 ہے اور یہ پرانے ایڈیشن سے میں بتا رہا ہوں جس کا صفحہ نمبر 30 ہے کہتے ہیں مدرسے دیوبن کی عظمت حق تعالیٰ کی بارگاہ پاک میں بہت ہے دیوبن کا مدرسہ جہاں سے مولانا شرب علی تھانوی صاحب بھی پڑھ کے نکلے مولانا خلیل احمد صاحب بھی ابو الحسن ندوی بھی گرس کے ان کے بڑے بڑے عالم یہاں سے نکلے دیوبن سے تو کہتے ہیں کہ مدرسے دیوبن کی عظمت حق تعالیٰ یعنی اللہ کی بارگاہ میں بارگاہ پاک میں بہت ہے صدحہ عالم یہاں سے پڑھ کر گئے صدحہ یعنی کئی سو عالم اس مدرسے دیوبن سے پڑھ کر گئے اور خلقِ کثیر کو یعنی ایک بڑی جماعت کو بڑی تعداد کو ظلمات و ظلالت سے نکالا یعنی ان کو گمرائیوں سے نکالا اور ان کو اندھیرے سے نکالا یہی سبب ہے کہ ایک صالح فقرِ عالم علیہ السلام کی زیارت سے خواب میں مشرف ہوئی یہی وجہ ہے کہ ایک بزرگ نے جو دیوبن کے بزرگ تھے وہ رسول اللہ کی خواب میں زیارت سے مشرف ہوئے سرکار خواب میں ان کے تشریف لائے امانان خلیل احمد آگے لکھتے ہیں تو آپ کو اردو میں کلام کرتے دیکھ کر پوچھا کہ آپ کو یہ کلام کہاں سے آگئی آپ تو عربی ہیں حضور نے اردو میں بات کی ان سے اس بزرگ سے تو وہ بزرگ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو یہ اردو زبان کہاں سے آگئی آپ تو عربی ہیں عرب کے رہنے والے آپ کی زبان تو عربی ہے آپ اردو میں بات کر رہے اردو کہاں سے آگئی صاحب آگے کہہ لکھتے ہیں فرمایا یعنی رسول اللہ نے فرمایا جب سے علماء مدرسے دیوبن سے ہمارا معاملہ ہوا ہم کو یہ زبان آگئی سبحان اللہ اس سے ردوہ اس مدرسے کا معلوم ہوا کیا بتانا چاہ رہے ہیں بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ مدرسے دیوبن کا مقام ہیتنا بلند و بالا ہے کہ رسول اللہ اردو زبان سیکھنے کے لئے مدرسے دیوبن میں آیا کرتے تھے اور یہ دیوبن میں اردو سیکھی رسول اللہ نے اور کہاں سے آئی رسول اللہ نے کہا جب سے ہمارا معاملہ علماء دیوبن سے ہوا جب سے ہم علماء دیوبن کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگے ان سے ہم نے اردو زبان سیکھ لیا اب بتائی یہ قرآن تو کہہ رہا ہے وہ رحمان ہے جس نے اپنے محبوب پر قرآن نازل کیا اپنے محبوب انسانیت کی جان محمد اپنے محبوب کو پیدا کیا اور اس کو بات کرنا سکھایا کلام کرنا سکھایا اللہ تو فرما رہا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو وہ سب سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے اردو سکھانا بھول گیا تھا معاذ اللہ ان کے عقیدے کے مطابع تو رسول اللہ اردو سکھنے کے لئے دیوبن جانے لگے میں آپ کو یہ بدبختی تو انہی کو مبارک ہو مگر میں آپ کو اپنے نبی کا مقام بتاتا ہوں حالانکہ ایک کتاب تقویت العیبان مولانا اسماعیل دہلوی کی جو ان کے بہت بڑے بزروب ہیں انہوں نے تقویت العیبان کے صفحہ نمبر سو پر لکھا ہے کہ رسول اللہ نے بھی فرمایا کہ میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں مل جاؤں گا میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں ایک کتاب بولتی ہے کہ نبی تو مر کر مٹی میں چلے گئے یعنی جب سنی رسول اللہ کو مدد کے لئے پکارے سنی رسول اللہ سے امداد طلب کرے اہل سنوال جمعہ نبی کو زندہ اور جاویدہ مانے تو کہتے ہیں نہیں نہیں یہ عقیرہ غلط ہے نبی کو مردہ مانو نبی مر کر مٹی میں مل گئے مگر جب دیوبن کے مدرسی کی عزمت بتانے کی بات آتی ہے تو وہی نبی زندہ بھی ہو جاتے ہیں مدرسی دیوبن میں آکر علماء دیوبن سے اردو بھی سیکھ لیتے ہیں یہ عقیدے کا دوگلا پن تو یہ بدترین عقیدہ تو ان کو مبارک ہو ہمارا کیا عقیدہ ہے قصاص الانبیاء کتاب ہے وہ کتاب نہیں جو عام طور پر گہر موتیور ہے میں اس میں بھی بتا دوں دو کتابیں آتی ہیں قصاص الانبیاء گہر موتیور کتاب اس میں بہت ساری روایتیں منگڑھاتے ہیں مگر ایک قصاص الانبیاء ابن کثیر نے لکھا جن کو یہ سب سے زیادہ مانتے ہیں علامہ ابن تینیہ کے شاگرد ابن کثیر بہت زخیم کتاب لکھی قصاص الانبیاء اور قرآن و حدیث کی حوالوں سے لکھا اور اس کتاب میں ابن کثیر نے دعویٰ کیا کہ میں نے جتنی حدیث ہے اس میں جمع کی ہے سب صحیح حدیث ہے ان حدیثوں میں ایک واقعہ کیا لکھتے ہیں وہ وہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکلیوں کے ساتھ نکلے دیکھا کہ ایک چڑیا اور ایک چڑا یعنی مادہ چڑیا اور ایک نر چڑیا دونوں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں تو حضرت سلیمان دیکھتے ہیں اور مسکرہ دیتے ہیں آپ کے ساتھیوں نے کہا ہے اللہ کے نبی سلیمان آپ کس بات پر مسکرہ ہے کہا ہے ان کی بولی کو جانتے ہو کیا کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے اللہ بہتر جانے آپ بہتر جانے ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ چڑیا کیا ہمیں تو چو 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 کی آواز آ رہی ہے سلیمان کہتے ہیں میں اس بات پہ حسنا ہے کہ چڑیا سے کہہ رہا ہے کہ تو مجھ سے شادی کر لیں میری ہو جا مصر کے حرام میں تیرے لئے گوصلہ بنا دوں گا تو اللہ کا نبی سلیمان چڑیوں کی بھی بات جانتا ہے پرندوں کی بھی زمان سمجھتا ہے تو اللہ کے نبی سلیمان جو رسول سے ادنہ ہے وہ تو جانوروں کی بولیاں سمجھے مگر ہمارے نبی کو انہوں نے اتنا موتاج بنا دیا اتنا موتاج سمجھ لیا کہ ماذا اللہ اردو بھی نہیں آتی ان کو چلیے یہ تو بات تھی نبی سلیمان کی خود نبی کی میں بات کروں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے جاتے ہیں ایک میدان میں پہنچے تو ایک اوٹ کو آتا ہوا دیکھا صحابہ نے اس کے یا رسول اللہ ہٹ جائے گی کنارے ہو جائے گی آپ کو نقصان نہ پہچھائے اللہ کی نبی نے فرمایا ہر جانور اور ہر شئے مجھے جانتی ہے سوائے شریر جنو اور شریر انسانوں کے کہ میں نبی ہوں ہر جانور مجھے جانتا ہے مجھے پہچانتے کہ میں اللہ کے نبی ہوں سوائے کس کے شریر جنناتوں کے اور شریر انسانوں کے یہ مجھے نقصان نہیں پہنچائیں گا تم ہڑ جاؤ اللہ کے نبی اس اوٹ کے قریب گیا جو پاگل ہو گیا تھا دیوانہ ہو گیا تھا جو سامنے آتا اس کا کارڈ کھاتا نوچ لیتا اللہ کے نبی جب گئے تو وہ ایسا فرما بردار ہوا کہ سرکار کے قدموں میں اس نے سر رکھ دیا اللہ کے نبی نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا پھر اوٹ نے اپنے موں کو نبی کے کانوں کے قریب لایا سرکار کے کانے اقدس میں کانے مقدس میں کچھ اس نے آوازیں نکالی اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا مالک کون ہے اس اوٹ کا مالک کون ہے ایک صحابی آگے بڑے یا رسول اللہ میں اس کا مالک ہوں فرمایا یہ تمہاری شکایت کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے یہ اوٹ مجھ سے کہ میرا آقا میں یا رسول اللہ میں پاگل نہیں ہوا ہوں میں دیوانہ نہیں ہوا ہوں معاملہ یہ ہے کہ میرا آقا مجھ پہ بوجھ لادہ کرتا تھا مجھ سے خدمت لیتا تھا میں نے فرما برداروں کی طرف اس کی خدمت کی مگر جب میں بوڑا اور فعیف ہو گیا تو یہ مجھے کاتنی کی فکر میں ہے میرے گوشت کو کھانی کی فکر میں ہے تو میں نے اپنی جان بچانے کے لیے یا رسول اللہ یہ پاگلپن کا سوم رچا رکھا ہے میں پاگل نہیں ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا کیا یہ سچ کہہ رہا ہے وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ اوٹ سچ کہہ رہا ہے میرے گھر میں بات ہو رہی تھی یہ بوڑا ہو گیا ہے بوجھ نہیں اٹھا سکتا کوئی کام کا نہیں ہے کیا کریں گے اس اوٹ کو پھال کے اس کو کاٹو گوشت کھاپی کے ساف کرو مگر اسی دن سے اس نے کاٹنا شروع کر دیا تو ہم نے چھوڑ دیا اللہ بھی فاق فرماتے ہیں اے میرے صحابی تو چاہے تو اس کی عجرت لے لے اور یہ اوٹ مجھے دے دے کہا یا رسول اللہ وہ اسی بھی ہمارے کام کا نہیں میں آپ کو ہبا کرتا ہوں تو فتن عطا فرماتا نظر کرتا ہوں اللہ کے نبی نے اس اوٹ کو قبول کیا اور اس کے بعد کیا فرمایا ہے اوٹ تو آزاد ہے جنگل میں جا اور جو چاہے چر اور جو کھانا چاہے کھا تو آزاد ہے وہ اوٹ پھر رسول اللہ کے کان کی طرح مول آتا ہے پھر کچھ جملے کہتا ہے راوی عزیز کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ اوٹ کی آنکھوں میں آسو تھے اور اللہ کے دبی کی آنکھوں میں بھی آسو آگئے اللہ کے رسول بھی رونے لگے اوٹ بھی روتا ہے صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ اوٹ نے کیا کہا جو رو بھی رہا ہے اور آپ بھی اس کے کلام سے رو پڑے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے میرے صحابہ جانتے ہیں اوٹ نے کیا کہا اس نے کہا یا رسول اللہ آج آپ نے مجھے آزاد کیا ہے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں رب کا کائنات آپ کی امت کو جہنم سے آزاد کر دے یہ ہمارا نبی ہے جو اوٹوں کی بھی زبان سمجھ رہا ہے اردو نہیں آتی تھی اس کو صرف دیوبن کے مدر سے آنا پڑا ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ لانت اللہ علی القاذبین اللہ کی لانتو ان مردودوں پر اور ان کی خود کی اردو کیا معلوم ہے یہ آئل علم بھی بیٹھے ماشاءاللہ عبارت لکھی گئی کہ وہ صالح بذلو نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو یہ کلام کہاں سے آ گئی یہ آ گئی جو ہے یہ مونس ہے اور کلام مذکر ہے یعنی جو اردو والا سکانے والے ان کی خود اردو صحیح نہیں ہے کلام آ گیا ہونا چاہیے تھا مگر یہ اللہ کی مار تھی کہ جس عبارت میں تم نبی کو بیلم بتا رہے ہو اللہ تعالیٰ نے ایسا زلیل کیا آئیسی لانت مسلط کی کہ اسی کلام نے تم سے لکھنے میں کوتائی ہو گئی اور تمہاری خود اردو بھی گڑ گئی تو یہ ان کی عقیدہ ہے کہ اردو نبی ہمارے ہاں سیکھتے تھے اور یہ پھر دعویٰ کرتے ہیں ہم نماز کی بات لے گئے میں کہتا ہوں نماز کی بات بات میں کون سا سندی امام ہے جو نماز کا قائل لیے آپ کو کسی میں آپ سے پوچھتا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کوئی ایسا مولانا بتاؤ آپ جس نے یہ کہا کہ لوگو نماز پڑھنے مت آیا کرو جاؤ گھر میں سو جایا کرو مت آیا کرو کوئی مولانا ہے ایسا ہے کیا آپ کے انکلینم ہے کوئی مولانا ایسا ہر مولانا بولتا ہے نماز پڑھو نماز فرد ابھی ہمارے مولانا صاحب بھی نماز کی تلقین کر رہے تھے تو نماز سے اختلاف کس کو ہے اختلاف تو ان چیزوں پر ہے جس پر اختلاف ہے اس پر بات کرنی چاہیے چلی ایک اور بات